موسیقی ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پتے میں پتھری کے متعلق آئیے باتشید کا سلسلہ آگے بڑھائیں دور صاحب پتے میں سوزش کی جو علامات ہوتی ہیں جو عموماً پتھری کے ساتھ سامنے آتی ہیں کیا یہی علامات بینا پتھری کے بھی ساتھ آہ مل سکتی ہیں جی بلکل آہ دو کہ یہ چیز کامن نہیں ہے جس کو ہم ایک الکولیس کولیس اسٹریٹس کہتے ہیں آہ یعنی ایک الکولیس مطلب پتھر نہیں ہوتا اور وہ کچھ ایسی ڈیزیزیں ہیں کچھ جن کے اندر پائے جاتی ہے فور اگزامپل کسی پیشنٹ کو کوئی میجر ٹراما ہوا ہو یا کوئی سیپسس میں ہوں سیپٹیسیمیا میں جیسے پیشنٹ ہے اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں یا کوئی پیشنٹ جس جو کہ موز کے خیرات بہت عرصے سے نہیں لے رہا ہوں لانگ ٹرم جو ہے اس پیلنٹرل نیوٹریشن پہ ہو یعنی نس کے ذریعے اس کو علاج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو غزہ دی جائے ہاں اس کو غزہ جو ہے وہ نس کے ذریعے یعنی کہ پیٹ کی نالی جو نارمل پیسے جو ہے اس سے کھانا نہ جا رہا ہوں یعنی وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ ایک جو طریقہ کار ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو رہا گول بیڈر کانٹریکٹ نہیں کر رہا تو گول بیڈر کام تو اس وجہ سے وہ سٹیسز ہو جاتا ہے اسکندر گول بیڈر میں اور بائل جو ہے وہ ٹھہرا ہوتا ہے اس کے وجہ سے ورم ویڈاؤٹ سٹون ایون ورم پہتا ہوتا ہے تو وہ علامتیں وہیں ہوتی لیکن اس میں تھوڑی تشکیز میں دیفکلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کو الٹرا ساونڈ پر سٹون نہیں مل رہے عشق صاحب کیا ان پتھروں سے پتے میں ہونے والے پتھروں سے افاظت ممکن ہے دیکھیں جیسے آپ نے وجوہات میں پوچھا تھا تو اس کی اگر وجوہات کو آپ ریورس کر لیں اب جو فیملیل چل رہا ہے جینیٹک چل رہا ہے اس کو تو آپ نہیں روک سکتے حالانکہ اس میں بھی کوشش کی جا سکتی لیکن جیسے موٹاپا ہے تو موٹاپا انسان اس کو آوائٹ کرے فیٹ والی ڈائٹ ہے وہ نہ کھائے ہمارے ہاں جو ہیں بیلنس ڈائٹ نہیں لی جاتی اس کو وہ بہت امپورٹنٹ ہے جیسے میں بتایا تھا کہ وہ بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ کولیسٹرول نہیں ہوتا باہد میں لیکن اس کی جو زیادتی ہوتی ہے یا اس کی جو جو کونٹیٹی جو کونسپیشن بڑھ جاتی ہے مرغن غزہ نہ کھائے اپنا لائف سٹائل اسٹائل سے چینج کرے ہائی فائبر ڈائٹ کھائے وہ تو ویسے بھی ہارٹ والے مریضوں کے لیے ڈائیبیٹیس کے لیے بھی ہر طرح سے وہ بہتر ہی ہے اور لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ مرغن غزہ ہیں ہائی پروٹین ڈائٹ ہم جو کھاتے ہیں ہائی فائٹ ڈائٹ تو اپنے اس زندگی کو ترس کو جو ہے اس کو امپروف کریں تو اس کو بلکل مطلب آپ اس سے بچا جا سکتا ہے اس بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پیغام آپ امام کو دینا چاہیں گے جی میں ناظرین سے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ کوئی ایسی چیز خدا نہ کرے خطرناک تو مرض ہے نہیں کہ آپ اس پر پریشان ہوں لیکن ایڈ دی سیم ٹائم اس کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ ایک دفعہ جب پیچید گیا اس میں جب ایک دفعہ جب ڈیبلپ ہو جا دیئی نیسے کمپلیکیشنز جس میں میں نے بتایا پینکرٹائٹس ہے یا اس میں پھر اور جیسے جو بھی ہیں برسٹ ہو جانا یا پس پڑ جانا تو وہ پھر پیچ کی دیا جب بڑھ جاتی ہے تو پھر کمپلیکیشنز اور موبیڈیٹی بڑھ جاتی ہے انسان انہی زیادہ بیمار ہے یا خدا نہ کرے اور زیادہ بیماری بڑھ سکتی ہے تو اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے ارلی تشخیص کرنا ضروری ہے تو اپنی علاماتوں کو روک کے نہ رکھیں اور ڈاکٹر سے جلدی رجوع کریں اور جو ہدایتیں اس کے پر عمل کریں اپنے جلدی تشخیص کھنائیں اور اپنے علاج بروقت کروالیں روح صاحب ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر ہم سے بات چھیلیں ناظرین جاتے جاتے جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بدحضمی یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے قوم میں دیکھا جائے تو ہر دوسرے تیسرے بندے میں مر رہی ہوتی ہے گیسز کی پرابلمز بھی بہت زیادہ عام ہیں بلکہ جب انسان درمیانی عمر کے حصے میں داخل ہوتا ہے اور اس سے گزر رہا ہوتا ہے اور انتہا کی طرف جا رہا ہوتا ہے یہ وہ ایج گروپ ہے جس کے اندر یہ معاملہ ہر دوسرے بندے کو لاحق ہوتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ وہ آدات و اتوار ہیں جو کہ گزر کے معاملے میں ہم لوگوں نے اپنا رکھی ہیں مثال کے طور پر رات کا کھانا بہت دیر سے کھانا اور بہت زیادہ کھانا اور کھاتے ہی فورنس ہو جانا اگر ان چیزوں پر تھوڑی سی توجہ دی جائے ان چیزوں کو بہتر بنانے کی طرف کوشش کی جائے کہ آپ رات کا کھانا تھوڑا جلدی کھائیں اس کے بعد کم اس کم دو گھنٹے کا گیپ رکھا جائے نیند سے پہلے جس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی لیٹے ہوئے ہوں اور تھوڑا بہت فیزیکل ایکٹیوٹی کو اپنی زندگی میں بڑھائیں اور خاص کر غزہ کے انتخاب پر توجہ دیں نہ کہ صرف آپ گوشت کے اوپر زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں بلکہ ایک بیلنس ٹائٹ لیں جس میں سبزیاں پھل وغیرہ سب کچھ شامل ہو تو میرے خیال سے یہ مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں جتنا بڑے ہم لوگوں نے ان کو اپنے لئے بنا لیا ہے انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ